دفتر خارجہ یہ ایک سٹیٹ آف تی آرک فسیلٹی بنائی گئی ہے ایک سینٹر یہ ایکپٹ ہے جو آڈیو ویجیول ٹولز ہیں جو آج کے زمانے میں ہمیں درکار ہوتے ہیں آپ کو درکار ہوتے ہیں یہ سب جو سینٹر ہے اس سے آراستہ ہوگا آپ نے یہ بھی دیکھا اور آپ سے بہت سے لوگ ایسے کہ سپوکسپسن کہہ رہے تھے عرصہ دراز سے یہ فورم آفیس پور کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ کمرہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور اس کے ایم بیانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاکے خاک ایک بہتری آئی ہے اور اس کی جو سیٹنگ کپاسٹی ہے وہ بھی پہلے سے بہتر کی گئی ہے کووڈ نائنٹین نے دنیا کو تبدیل کیا ہے اور بہت سے نئی چیزیں ہم نے چیخی ہیں اور ایک چیز جو دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی ہے وہ ہے دیجٹل دیپلامسی دیجٹل ٹیکنالوجی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حصار کیونکہ ٹریبل کم ہے تقریباً پابندیاں ہیں ابھی بھی ایس او پیز ہیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اور بہت سے ممالک میں ہیں تو ایک نئی ویو کا اس کا ایک نیا ایک خدشہ دکھائی دے رہا ہے تو اس پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انحصار بڑھ گیا ہے ویڈیو کانفرنسز کا فورم منسٹرز آپ اس پہ انگیج کر رہے ہیں تو ویڈیو لنک فورم سیکرٹری کی گفتگو ہو رہی ہے اپنے کاؤنٹر پارک کے ساتھ زوم کے ذریعے تو اس پر انحصار آپ کا بھی بڑھ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ڈسکرشنز ہو رہی ہیں اب ویبناز کے ذریعے ہو رہی ہیں ایک زمانے میں سیمینارز ہوا کرتے تھے اب یہ ایک نیا انداز ہے تو اس انداز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا ہے اور انفرسٹرکچرلی اپنے آپ کو ایکوپ بھی کرنا ہے دیکھئے کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اب یہ کہاوت دے رہی یہ حقیقت ہے اور حقیقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سٹیک انسٹیجوشنز ہیں اس سے تعلق رابطہ اور ان سے کنیکشن بڑھ گیا ہے ضروریات اس کے ساتھ کی ہیں کہ وہ دنیا میں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہا ہوتا تھا آج سے دس پیس سال پہلے کہ ٹویٹ کے غیرے آپ کو اطلاع ملتی تھی کہ اتنا بڑا ایک فارن پولیسی کا انیشیٹیف ہو گیا اتنی بڑی جناب ایک تبدیلی آگئی لیکن آج ایسا ہو رہا ہے تو داٹ شوز کہ ریفلیکشن ٹائم بھی کم ہو گیا آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہم پر بھی دباؤ بڑھا آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا تو رسپانس لیبل جو ہے بہت کم ہو گیا ہے اور آپ کو اس کے لیے نئے جو کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ کو تیاری کرنی پڑ رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے دیکھئے آج کے زمانے میں بیانیاں جو ہے اس کی قلیدی حیثیت ہے آپ لوگ وہ نیریٹیو بیلڈ کرتے ہیں اور جہاں جہاں تک فورن پولیسی کا تعلق ہے جو پاکستان کے مخالفین ہیں جو ان کا بیانیاں ہوتا ہے یا اس کا نیریٹیو ہے اس کو کانٹر بھی کرتے ہیں میری نظر میں آپ حضرات خواتین و حضرات یہاں تشریف فرما ہے آپ کا رول جو فورن کورسپانڈنٹ ہے اس کا رول ایک کرائم رپورٹر سے بہت مختلف ہے کرائم رپورٹر بات میں بڑھا بھی سکتا ہے کم بھی کر سکتا ہے سیاسی خبر جو ہے اس میں اور وہ آدھی ہیں اس کے اسے برداش کرتے ہیں we take it with a pinch of salt but فورن فیس میں فورن policy میں کوئی خبر زیر زبر ہو جائے تو اس کے اثرات جو ہے وہ صرف حکومت وقت پر نہیں وہ ریاست پاکستان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اس لیے یقیناً آپ کی ذمہ داری میری نظر میں دیگر جرنلس سے کہیں زیادہ ہے آپ کو ریسرچ بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے آپ کے خیر انفرمیشن کے ذرائع بھی زیادہ ہوتے ہیں اور دنیا جیسے کلیکٹ ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تو آپ صرف انفرمیشن آپ صرف انحصار ایک فورن آفس پہ نہیں کرتے یا ایک جو گریفنگ ہے اس تک آپ محدود نہیں رہتے کیونکہ آپ کے بہت سے ذرائع ہیں اور ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے آپ مہ 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 تو یہ ایک پہلو ہے جس پہلو کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے اس میں حقیقت بھی ہے کہ فورن پولیسی is your first line of defense absolutely correct اب اگر یہ first line of defense ہے تو پھر external publicity جو ہے وہ صرف information ministry کے ذمہ داری نہیں ہے اس میں آپ کا رول اور فورن آفس کا رول ہمارا آپ کا چونی دامن کا ساتھ ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا image building is extremely important دنیا نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے تعلقات کے اپنی investments کے اپنی حکمت عملی جو بناتے ہیں وہ قوم کا جو ایک image ہوتا ہے نا ملک کا image وہ بڑا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ image building کس نے کرنی ہے یقینا foreign office آپ پر انعصار کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ image building میں پاکستان کے لیے کیونکہ foreign policy کے جو آج آپ بیج بوئیں گے ضروری نہیں ہے کہ اس کا پھل فوری طور پر دستیاب ہو جائے یا حکومت وقت کو ملے آنے والی نسل کو مل سکتا ہے because the impact is long term that's why a foreign officer has to be a visionary he has to think ahead he has to be far sighted that's the difference between a foreign service officer and a DMV officer اس نے آج کا سوچتا ہے اور foreign service کا officer نے آج کی صورت کا مقابلہ کرنا ہے اور کل کا سوچ نا ہے that's the difference مخالف کا propaganda ہے آئے دن اور آج کل تو fake news کا بہار ہے اس بہار میں رہتے ہوئے آپ نے مخالف کا جو پاکستان کا مخالف ہے اس کے propaganda کورن office کو آپ کی مل درکار ہے اور رہے گی اب modern diplomacy in my opinion یہ نامکمل ہے اور نہ ہی ممکن ہے جب تک آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ایک robust engagement نہ ہو اور ایک مسلسل جیسے کہتے ہے نا ایک مذاکرہ اور ایک تعلقات جو ہے خوش کا تعلقات استوار نہ کیا جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماضی سے ذمہ داری بڑھ چکی ہے ہماری جو collaboration اور اور ہمارا جو active collaboration ہے communication skills ہیں اس میں یقیناً بہتری آنی چاہیے فرن سیکرٹیز رشیف فرما ہیں سکرکس پر بیٹھے ہیں ہماری اور offices بیٹھے ہیں میں انہیں بارہا یہی ان کی خدمت میں ارز کرتا رہتا ہوں کہ زمانہ بدل رہا ہے اور فورن آفس کو بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بدلنا ہوگا ہمارے ہاں نہیں دنیا بھر میں ایک روایت یہ نسبت کوشس ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے ایک نکلار اور جملہ غلط اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں ان کا لکھا ہوا ایک پیرا جو ہے وہ زمین آسمان ملا سکتا ہے تو یہ محتاط ہونا پڑتا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ جو نئی ضروریات ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا ایک ٹویٹ آگیا تو اس ٹویٹ پہ آپ خبر بنا دیتے ہیں اور اسی خبر پر شام کے ٹاک شوز ہو جاتے ہیں آگ ٹویٹ 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 میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مینٹلی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایجسٹ کرے دنیا کا پیٹن تیز ہو گیا کیونکہ اب آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں لیکن پریس ریڈیز بناتے ڈرافٹ کرتے وہ تب تب فور آنے شروع جاتے ہیں ابھی خبر اب ایسے بھی آج بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے ہر چیز بریکنگ ہوتی ہے تو ابھی خبر چل رہی نہیں ہوتی تو فون کی گھنٹی بجبی شروع جاتی ہے جناب آپ کا کیا ریکشن ہے بھئی پڑھنے تو دو پوچھنے تو دو دیکھنے تو نہیں کوئی مولد نہیں بلتی آپ چلیز رہی چلیز کیا کیونکہ کیونکہ آپ رسپونڈ آپ نے خبر دینی ہوتی ہے آپ نے ریائٹ کرنا ہوتا ہے آپ ایک فارم آف اس تو رسپونڈ تو ایک یہ بھی ہے اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے تقاضے اور نئی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے what we have done we are learning and we are improving obviously there is a lot of improvement acquired ایک ہم نے فارم آفس میں ایک strategic communication division قائم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ narrative building ایک communication strategy نہ صرف مرتب کرنا اس کو implement بھی کرنا ایک بیانیا جو ہے اس کو اُبھار نا اور obviously اس کو پہ آگے جو آپ مناسب سمجھیں گے آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے ہمارے پاس پہلے یہ ایک specialization کا زمانہ ہے آج کے زمانے حرف مولا ہو نہیں سکتا تو اس specialization کے زمانے میں محسوس کیا گیا اور foreign office نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک یہ strategic communication division ہونا چاہیے تاکہ وہ جو narrative building ہے وہ کہے to fight the global battle of perception اب مزے کی بات یہ ہے حقیقت تو بعد میں پتا چلے گی perception پہلے 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 یہ بہت امپورٹ اور اس بہت 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 سیڈی امپورن office میں دوں دو امپورٹی بڑی خوبصورتی سے بڑی خوبصورتی سے بڑی چلاکی سے بڑی مکاری سے ہندوستان نے جو کشمیر کی حق خود ارادیت کی جو جد و جھد ہے اس کو انہوں نے رنگ دیا دہشتگردی میں اور بکنگ کہ یہ انٹرنیشنلی ریکنگائز دیسپیوٹ ہے حل طلب مسئلہ ہے انہوں نے بیانیاں بنا لیا نائن ایلیون ہو چکا تھا انہوں نے اس بیانیاں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا نتیجہ تن مظلوم نہتے کشمیری مر رہے شہید ہو رہے پس رہے لیکن دہشتگردی کی تہمت ان پہ بھی لگ رہی اور ہم پہ بھی لگ رہی اب اس بیانیاں کو جب تک ہم کاؤنٹر نہ کریں ہمارا امیج انٹرنیشنل صحیح نہیں ہو سکتا اور آپ نے دیکھا کہ نیرٹیو بیلنگ سے اللہ کے فضل و قرب سے پاکستان کو کامیابی ہوئی پاکستان کامیاب ہوا دنیا کو قائل کرنے میں ہم پہ تیررزم کی تہمت میں لگائے جا رہے ہیں ہم تو خود ستر ہزار جانے دے بیٹے ہیں وی ایف سفر ان کاؤنٹ اف تیررزم اور پھر پاکستان نے اپنی آپ پیشنز کے ذریعے اپنی مختلف نیشنل ایکشنل پلان کے ذریعے دنیا کو یہ قائل بھی کیا کہ نہ صرف ہم تیررزم سے متاثر ہوئے ہم نے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے تو وہ جو نیریٹیو جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا آج دنیا آپ خود دیکھیں اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیں they are not buying that ان نیریٹیو blindly they question وہ doubt اور سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے because there was a counter narrative to defuse that اسی طرح میں آپ کے ارز کرتا چرو کہ ایک اور آپ کے سامنے افغانستان میں جو کبھات ہوئی جو مشکلات آئیں problem lies in پاکستان we were the problem we were perceived as a problem now what has happened through successive narrative building and obviously you helped obviously you helped آج پاکستان is being viewed as the solution not the problem and that's the qualitative change that has come about آج دنیا جو آپ پہ امگلیاں اٹھاتی تھی finger pointing ہوتی تھی آج وہ کہہ رہے ہیں we recognize پاکستان's role آج عبداللہ عبداللہ آتے ہیں and Dr. عبداللہ عبداللہ بھی ہو کے گئے ہیں and mind you he never پاکستان in the past لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا لب و لہجہ بہت مختلف تھا امریکہ جو اتنا تنقید کرتا تھا آج ان کے بیانیاں میں بھی میں تمہجتا ہوں بہت فرق ہے اٹھلیز افغانستان کے لکتہ نظر کو سامنے رکھیں کئی چیزوں پہ بھی ان کی نظر شفقت جاری ہے لیکن افغانستان کے حد تک آج آپ کے بیانیاں کو آپ کے نکتہ نظر کو دنیا میں تسلیم کیا ہے سا ہم کیا ان افغانستان کیا افغانستان افغانستان اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فران آفیس میں ہم نے کوشش کی ہے اور آج فران فران آفیس ٹیم ڈا میں میں سا پر میرے خلی م کے کہ ہم نے فورن آفیس کی جو کپیسٹی ہے اس کو سٹرنٹھن کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری رہے گا اس کے لیے ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر اکیسویں صدی کے جو فورن آفیس کے چیلنجز ہیں جو ڈپلومسی کے چیلنجز ہیں اگر ہم نے ان سے صحیح معنوں میں عوضہ برا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو ٹول کٹ ہے اس کو اپکریٹ کرنا ہوگا اور وہ کرنے کی ہم نے کم از کم اقتداء کی ہے اس میں بی فیل ہماری کمیونکیشن کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے ہمیں مختلف اداروں سے محکموں سے لائن ڈپارٹمنٹ سے کوارڈینیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور سپیشلائزیشن کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے اگر ہم نے ایکہ کسی پیش پڑھا جائے اگر ہم نے دیا کچھ پڑھا جائے جو بھی دیا جائے اگر ہم نے کچھ پڑھا کرنے کی نامیشنٹ ہے کہ اگر ہم نے اپنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کوڈپ میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ہم ہزاروں پاؤنڈ فرق کرتے ہیں اور شکست بکھاتے ہیں سو ویڈیگل ڈیویجن اور ہمارا ایک ٹریٹیز ڈیویجن ہے کیا اس کو اثر ناؤ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا اس کو سٹرنٹھن کرنے کی ضرورت ہے یقیناً ہے اور ہم نے کیا ہے ہم نے آفیسز جگہ خالی تھی بجٹ میں موجود تھی جگہ خالی تھی ایک شفاف طریقے سے ویو ریکلوٹڈ پیپل اور اب ان کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ان کا انٹر ایکشن بھی بڑھتا چلا جائے تاکہ ہمیں یہاں جو دکت آتی تھی نہ آئے کشپیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری فارم پولیسی کا کونر سٹون ہے اور پشلے کچھ عرصے سے اس کی اہمیت اور جاگر ہو گئی ہے ہندوستان کے جو پانچ اگس دوہزار انیس کے ایک دامات تھے اس سے اور وہ ایشو جو ایک میں سمجھتا ہوں دبا ہوا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے کافی حد تک تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہو گیا ایک کشمیر سیل ایک مسلسل کام کرنے والا کشمیر سیل اب مرتب کیا گیا ہے اسٹابلش کیا گیا ہے فوران آفس میں اور اس میں مختلف محکموں کا انپوٹ ہے فوران آفس کے آفسس کے ساتھ دیگر حضرات کا اس میں انپوٹ بھی آتا ہے تاکہ ہم ہندوستان کا جو پرپاگینڈا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں ان کا بیانیاں جو ہے یہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کیلئے کیا ہے وہاں کی بیٹری کیلئے کیا ہے انویسپنکس کو پرموٹ کیا ہے اور آپ کے بیانیاں نے اس کی نفی کیا ہے آپ نے کہا ہے خوشحالی کیا ہے آپ نے وہاں تو جو انسانی حقوق ہیں وہ پہلے سے زیادہ پامان ہو رہے ہیں وہاں تو جو ڈبل لوگ ڈاؤن ہے ایک تو کووٹ کا لوگ ڈاؤن ہے اور ایک آپ کا ملٹری سیج کا لوگ ڈاؤن ہے تو کیا اپنویمنٹ ہے اور وہ بیانیاں آج دنیا نے اس کو بائے کیا ہے آج ہیمن رائٹس کاؤنسل ہے آج برطانیہ کی پارلمنٹ ہے یورپین یونین کی پارلمنٹ ہے یو ایس کانگریس سے یہ سب اب آج اس کو تسر اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھ سیئے انٹرنیشنل پریس آپ مجھ سے زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں جو پہلے بیانیاں تھا اور اب جو لکھ رہے ہیں زیادہ تنقید ہو رہی ہے نسبتا تو why has that happened it hasn't happened automatically obviously people have worked for it a day and night and that is why it is now reflecting certain results another example ہم نے ایک جانتے ہوئے ایک سیچوشن آ جاتی ہے اچانک اب ایونٹس جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں you cannot predict them مگونا کاراباق میں یکتب ایک صورتحال پیدا ہو گئی you and i cannot predict that ایک فلیش پوائنٹ کھڑا ہو گیا جس میں پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں دنیا میں آپ کے نوے لاکھ سے زیادہ آپ کے اوبرسیز پاکستانیز ہیں تو اوبرسی فیملیز متاثر ہوتی ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں and we have to respond and people expect the foreign office to react کیا کیا جائے اس کے لئے ہم نے ایک حل تراش کیا اور اب ہم نے foreign office میں یہاں ایک 24-7 crisis management center قائم کیا پہلے نہیں تھا جب crisis آتا تھا تو ایک آپ کے ساتھ ساتھ کمرے میں ایک crisis cell بنا دیا جاتا تھا now this is a permanent feature deputed officers designated officers dealing with the situation 24-7 saturday sunday رات کے وقت آ جائے there are some people who sleep who sleep in the you know in the room next door خدا رہ خاصہ کچھ ہوئے ہیں somebody can call somebody can respond تو اس سے فائدہ ہوا میں فائدہ کیا ہوا covid-19 میں فائدہ ہوا اور جو ڈھائی لاکھ کے قریب stranded پاکستانی تھا اور ان کی فیملیز جو پریشان تھیں جو ائرپور پہ پڑھے تھے ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے خزار قسم کی مصیبتوں سے اتوچار تھے ان کو ان کو واپس لانے میں ہمیں خاصی اس میں آسانی ہوئی foreign service academy foreign service academy آپ کبھی تشریف لائے اور آپ کو ہم دکھائیں کہ نہ صرف نئے کیمپس میں جو diplomatic enclave ہے اس میں shift ہو گئی ہے in a much better better equipped facility بلکہ اس کا جو curriculum ہے اس کو بھی update کیا گیا ہے اس کو بھی revise کیا گیا ہے کیوں کہ آج کا جو سفارتکار ہے کل کا جو سفارتکار ہے اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیئے ہو سکتا ہے ماضی میں نہ ہو آج ان کی ضرورت ہو that is being done کس طرح ہم نے اور region سے جو young diplomats ہیں ان کو ہم نے attract کرنا ہے اور تعلق آج کی بیج بنے ہیں آج کا جو junior officer ہے کل کو اسی نے rise کرنا ہے نا وہ کہیں سفیر ہوگا کہیں foreign secretary ہوگا ان میں سے کئی لوگ you know they occupy different positions تو اگر آپ کے لیے یہاں رہتے ہوئے good will بنتی ہے تو it does help you know آپ نے کہیں اچھے دن گزارے ہوں it remains in your subconscious اور کہیں نہ کہیں it reflects تو وہ ہو ہے آپ کے سامنے پھر institute of studies ہے اب اس institute کو ہماری کوشش ہے institute تو پہلے بھی تھا اب کوشش کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ فعل فوران آفیس کے ریسرچ عام کے طور پر استعمال کیسے کریں اب اس کے لیے پیشنے دن ہو یہاں دعوت دی گئی ان کے دی جی تشریف لائے اور ہم نے روڈ مائی کو لائے اوکی یہ ہے دیرکٹی جنرل صاحب دن دن ایک 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 یا انتین یا اور ہم نے اس کو کیا ہے پھر انسیچوٹ ریجنل سٹیڈیز تھا لیکن نہ ہونے کے برابر تھا اس کو فورن آفس نے اب اس کو ٹیک آور کیا ہے اس کی اپنوک پلک درست کر رہے ہیں ایک نئے پریزیڈنٹ کا ہم نے ایک پروسس کیا ہے انہا ٹرانسپیننٹ مینر اپلکیشن نوائیٹ کی اور نئے پریزیڈ ہم پوائنٹ کرنے چلے اگر ہم پیس نیبر چاہتے ہیں اور پھر ہم کیا نیبر کو سمجھتے بھی ہیں اور نیبر ہڈ کے چینجز کیا ہیں ایکسٹیشن کیا ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں تو اس کے لیے ریسرچ درکار ہے تو وہ ہے اسی طرح میں ارز کرتا چلوں آہ 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 کانسل ایک ادوائزری کانسل فورن فیس سٹک کی گئی ہے پھر کیا 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 نہیں کہ ہم کھڑے آفیسر سرving ہم دیفرن دیویزیز ہیں ہم کھڑے آفیسر ہم دیسپوسر لیکن یہ امپورٹنٹ جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں آپ ایک سائلوں میں کام کر ہوتے ہیں تو بہت چیزیں آپ کی سرف نظر ہو جاتی ہیں ایسر امپورٹنٹ کہ آپ کو فریش انپوٹ بھی آئے کہاں سے آئے اکیڈیمیا سے آئے کہاں سے آئے یونیورسٹی سے آئے تو ایسر امپورٹنٹ کہ ہمیں وہاں سے انپوٹ آئے اور اس لیے ایک ہم نے ایک سیٹاپ کی ہے اور ایسر بھی ہوتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں اور مختلف ایکسپیرنس لوگ from اکیڈیمیا اور پرائیوٹ سیکٹر تینک آتے ہیں اپنا انپوٹ دیتے ہیں اور انپوٹ دیتے ہیں اور جب ہم آئیڈی 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 اسی طرح ایسی طرح ایسی طرح دیتے ہیں ایسی طرح ایسی طرح فورم آئیڈی ایسی طرح ایکنومک ڈیپلومسی پرائیوٹ پرائیوٹ ایکنومک انترپرنیوز پاکستان تو اس کے لیے یہ ایک ہم نے ایک ایف ایم کنیکٹ کا فورم یہاں بلاتے ہیں لائیبری میں ان کی ایوز دیتے ہیں ان سے شیئر کرتے ہیں کچھ ایپ جیسی آپ کی واتساپ ایپ ہوتی ہے اس ایپ اور ایپ ویدی ایپ 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 ویدی کی یا some of our offices have done so. Virtual interaction. اب میں پہلے عرض کر رہا ہوں. اس پہ انسار ہم نے بڑھایا ہے. اب دیکھئے. تھے ٹھیکنٹ کچھیں ڈیوے کیقی اگرر ہے جیسے آپ نے بڑھایا ہے جیسے آپ کی کمیشہ یہ پہلے کچھیں ڈیوے پہلے کچھیں ڈیوے رہے کچھیں مجھے کہ وہ ہر مشن میں جا سکے ہر ملک میں جا سکے it's not possible how do we connect with them how do they feel part of the foreign office how do they feel that the headquarters is listening to them لکھے تو بھیجتے ہیں لیکن ان کو تسلیق ایسے ہو کہ جو میں نے لکھا ہے وہ کسی نے پڑھا بھی ہے جو میں نے لکھا ہے وہ کسی کو سمجھ بھی آئی ہے so through this virtual interaction access بڑھ گئی اور ابھی ہم نے میں نے ابھی پچھلے دو نشستوں میں تیس کے قریب missions کے ساتھ یہ interaction کیا ہے and believe you me ایک ان کی کارکردی کے کا احساس ہوا کچھ ان سے share کر لیا کچھ منت سماجت ہو گئی کچھ ملامت ہو گئی اور کچھ ایک دوسرے سے ہم نے سیکھ پی دیا so that's another way of doing it اب اسی طرح economic diplomacy wing as i said we need to improve our economic outreach because میری یہ یہ اماندارانہ سوچ ہے ہمارا پاکستان مارض و جود میں آنے کے بعد ہمارا فوکس کیا رہا ہے on security you know primary focus on the security requirements of پاکستان اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بے پناہ ہمیں اس میں پیشرفت ہوئی ہے اور آج ہماری افواج اور ہماری صلاحیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ انشاءاللہ security کے لحاظ سے ہم میری نظر میں پہلے سے بہت بہتر صورتحال میں ہیں لیکن ہماری vulnerability کہاں ہیں economic security اگر یہ ملک اگر یہ ملک اسی طرح دان دول رہا معاشی طور کر معاشی طور کر ہم بدحال رہے تو پھر یا آئی ایم ایف کے ہم conditionalities کے نظر رہیں گے اور یا پھر ہم دنیا میں گھومتے رہیں گے وسائل کے حصول کے لیے اور جو موالک مقروض ہوتے ہیں اور کشکول لے کے پھرتے ہیں پھر وہ جو ہے نا ہمارے جو دعوے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے اف ان انڈیپنڈن فارن پالسی وہ حقیقت ہو نہیں سکتی انڈیپنڈن فارن پالسی تب ہی ممکن ہے جب آپ اکنومکلی انڈیپنڈنٹ ہوں سٹیبل ہوں اور آپ کے ہاں فوڈ اور اکنومک سیکیورٹی ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اکنومک آؤٹریج بنائیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا جو اکنومک ڈیپنومسی ونگ ہے اس کو ہم اوور ہول ہم کر رہے ہیں تو ایویل کنکلوڈ بائی تینکنگیو تینکنگیو فوریور پریزنس فور تیکنگ اوٹ ٹائم اور لیٹیو نو دیر ٹو سمال ویڈیو کلپس جو ابھی آپ سے شیئر کے لیے ہیں ڈیڈیڈ منٹ کے ہیں دھائی تین منٹ کے چار منٹ کے ہوں گے جی انفورچنلٹی نو ساڑھے چار بجے جب میں نے چار بجے آپ کے ساتھ یہ نشست رکھی تھی نا یہ ان سی سی کی میٹنگ نہیں تھی یو مستہ بلن کہ ساڑھے چار بجے ان سی سی کی میٹنگ کال ہو گئی ہے جس میں ساڑھے صوبے بھی ہیں اور پرائیم سٹر چیئر کر رہے ہیں اور میں آنڈی لیٹ تو مجھے آپ اجازت دیجئے کوشتر انشاءاللہ بلکل لے لیں گے حاضر تینکیو شاہ محمد قریشی کا میڈیا سینڈر کی افتاہی تقریب سے خطاب وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی اور ڈیجیٹل ڈیپلومیسی کا رجحان بڑھ گیا ہے ڈیجیٹل ڈیپلومیسی جدید دور کا تقاضہ ہے یہ حقیقت ہے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور سوشل میڈیا ہماری روز مرہ زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے وزیر خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے دفتر خارجہ میں اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے فلحال اتنا ہی